ہاں میٹی کیا تم میسٹر ایکس کو بچانے کے لیے رو اور حسنی نیکس کو بچانے کیلئے ایڈی ہو ہاں یہاں میٹی سکا گود مجھے میسٹر ایکس کو بچانا ہوگا ہاں میٹی میسٹر ایکس وہاں پہ کھڑا ہوئے یہاں پہ کھڑا ہوئے ہاں ہاں میٹی وہاں تک کھوچنے کے لیے ہم لوگ کو اس ساری کی ساری آرمی کو مارنا ہوگا ایک سیکنڈ یہ ایار بیسے گود یہ کس طرح کا آئیڈ رہے ہاں میر ٹی ساری کی ساری میکا گروپ کی آرمی ہے کیا تم ان لوگ کو مار پاؤ گے اے آر بی ایسے گوڑ مجھے تمہارے یونٹس کی ضرورت ہوگی ہاں میر ٹی میرے یونٹس بہت بڑے ہیں یہاں پہ تمہیں اپنا یونٹ خود بنانا ہوگا اچھا ٹھیک ہے آر بی ایسے گوڑ میں کچھ کرتا ہوں تینکیو تمہیں مجھے میسٹرائس کی لوکیشن بتائی ہے اور مجھے معاف کرنا تھوڑ اس کو جنہیں تمہارے ساتھ بہت زیادہ برا کیا تھا ابھی تمہیں الیفنٹ کیسے کہ اندر جانا ہوگا ٹھیک یا میر ٹی میں چلتا ہوں ارے آہاں میں یہ تو کالا ہائیڈرا ہے سنچان کالا ہائیڈرا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ارے میں واقعی میں یہ تو بہت خطنک لگ رہا ہے اس کی زبان بھی یہاں پہ ریڈ کلر کی ہے ارے میں پہلے جنونٹی یہاں پہ خطنک ہے ہم لوگ یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں تو یہ کس طرح کا براچے سورس ہے ارے میں سارے کی ساری آرمی بہت زیادہ اپگریڈ ہوئی بھی ہے ایک دفعہ میں سارے کی ساری آرمی کو دیکھنے تو آگا ہے تینوں سورس بھی یہاں پہ اپگریڈ ہوئا ہے ہم لوگ یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں ارے آہاں میں یہاں پہ تو بہت زیادہ ہائیڈرا ہے مگر سنچان جی والا ہائیڈرا تو کچھ سادھ ہی ڈیفرنٹ ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں سے نکلتے ہیں ہم لوگ ان کو کیسے ماریں گے جو اپیا کسٹم میلٹ کھڑا کریں گے ارے میں کسٹم میلٹ کھڑا کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے یہاں پر لگتا ہے کہ ہم لوگ کو خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا مگر یا گائز آج ہم لوگ میسٹر ایکس کو بچائیں گے میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ اوپر اور کونسی آرمی کھڑی بھی ہے ارے میں کودروک ڈیمان ہے اور سکوچ دیکھو یار ایک سکنیا گائز یہ بلو کلر کے نیلز ہیں اس کے ارے میں یہ والا سکوچ تو بہت اوپی لگ رہا ہے جو پیار اوپی تو مجھے بھی لگ رہا ہے اس کے سارے کے سارے بونس پر ایک بلو کلر کی ہیں ارے میں کتنا اوپی ڈیزائن ہے جو پیار ڈیزائن تو اوپی ہے پتہ نہیں اس کے پاس پاورز کتنی ہوگی ان والے سارے کے سارے انسین ہومنس کو تو یار گائز میری گولی مارے گی ارے میں آپ خود بھی جاؤ گے خیار جو اب مسٹر ایکس میرا دوست اور مسٹر ایکس کو بچانے کے لیے میں خود بھی جاؤں گا تم لوگ میری لائف اور ویپن کو یہاں پہ رکھ دو اچھا ٹھیک ہے آمید بھے میں بھی لے کر آتا ہوں میں ایک دفعہ دیکھ لوں کہ یہاں پہ آرمی کتنی ہے ارے میں یہ ویرن کو کیا ہوگی یار جو پیار پتہ نہیں کس طرح کی آرمی ہے یہ والے یونٹس میں نے پہلے تو نہیں دیکھے یہاں پہ مینٹس ہے مینٹس کے بعد پولر بیر اور یہاں پہ ننے مونے ڈینسورز ہیں ان کو تو یار گائز ایک کے گولی مارکے میں مار دوں گا ارے میں وہ پیچھے کیا رکشس کھڑا بھا یار ایک سیکنڈ یار چو اب یہ کیا چیز ہے ارے میں یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہی یار سپینسورس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یار گائز یہ بھی کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے ارے میں ساری کی ساری آرمی بہت خطنا کے مگر یہ کس طرح کا ٹی ریکس ہے ارے میں یہ تو موسٹر ٹی ریکس ہے اس کا ایک نیل یہاں پہ ریڈ کلرک ہے دوسرا بالکل بلیک ہے ارے میں کتنا اوپی ٹی ریکس ہے چوہ پیار ٹی ریکس تو واقعی میں کچھ زیادہ ای اوپی ہے ہم لوگ یہاں پہ پیچھے دیکھتے ہیں تو یار گائز مسٹر ایکس یہاں پہ کھڑا ہوئے ارے آمی ٹی تم یہاں پہ آگے کیا اگر آج تم یہاں پہ نہیں آتے تو یہ لوگ مجھے کھا جاتے میں بچ تو جاؤں گا نا مسٹر ایکس تم بلکو بھی چنتہ مت کرو تمہارا دوست ہمی ٹی یہاں پر آ چکا ہے ارے ہمی ٹی کیا گھنٹا دوست اتنے دن سے میں یہاں پہ بند تھا تم کہاں پر تھے میں نے تمہاری ویعہ سے میکہ گروپ کے ساتھ دشمنی کی اور ابھی دیکھو میں یہاں پہ فس گیا ہوں ہاں ہاں میسٹر ایکس تم بلکو بھی چنتہ مت کرو دیکھو اب میں یہاں پر آگے ہو نا ارے ہمی ٹی وہ تو ٹھیک ہے مگر سامنے دیکھو کتنا زیادہ خطا ناگ راکشیس کھڑا ہوئے تم اس کو مار دوگے کیا میسٹر ایکس میں اس کو پکا ماروں گا تو بلکو بھی فکر مت کرو آج میں تمہیں یہاں سے بچا کے واپس لے کے جاؤں گا ارے ہمی ٹی تمہیں پیسے چاہیے گا پیسے میرے پاس بہت زیادہ پیسے اوے میسٹر ایکس مزاگ مت کرو مجھے پتہ ہے تمہارے پاس پیسے ہیں میں بھی تمہیں یہاں پہ بچانے آیا ہوں ارے ہمی ٹی میرے پاس بہت زیادہ خطا ناگ گوڈ ڈینسورز ہیں ایک دفعہ بس مجھے یہاں سے نکال دو پھر میکہ گروپ کے گوڈ کو میں چھوڑوں گا نہیں میسٹر ایکس میکہ گروپ کے گوڈ کو ہم لوگ کا تھوڑ سکوڑ مار دے گا تم بلکوی بھی چنتہ مت کرو میں تمہیں یہاں پہ بچانے آیا ہوں ارے ہمی ٹی تھوڑ سکوڑ بچ کیا کیا ہاں میسٹر ایکس تھوڑ سکوڑ بچ چکا ہے ہمی ٹی جلدی کرو بس مجھے یہاں سے نکال دو نکالتا ہوں تمہیں میں ابھی یہاں سے نکالتا ہوں ارے میں وہ تو ٹھیک ہے مگر یہاں پہ دیکھو نا کہ یہاں ٹی ریکس کتنا خطنا کا چاپ یہاں شاید تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس بھی ایک ٹی ریکس ہے ارے میں وہ وائٹ کلر کا آیا چاپ وہ وائٹ کلر کا وہ اس کو پکا مارے گا ارے میں مگر یہ تو بلک مانسٹر ہے کوئی بات نہیں چاپ اس والے مانسٹر کو بھی ہم لوگ یہاں پہ ڈیفیٹ کرنے والے ہیں سنچے میری لائف اور ویپن کو تو لے کر آ گیا نا ارے ہایا حامدہ میں آپ کی لائف اور ویپن لے کر آ گیا ابھی آپ لوگ دیکھنا کیا گا ہم لوگ میسٹر ایک کو بچاتے کس طرح ہیں ارے میں 58 یونٹ ہے یار کوئی بات نہیں چاپ سب کے سب مر جائیں گے ارے میں مگر یہ والا سکوچ بہت خطنا کے ساتھ میں آپ ہائیڈر دیکھو یا کبھی اس طرح کا ہائیڈر ہم لوگوں نے دیکھے ہی نہیں ہے دیکھا تو یا چاپ میں نے بھی نہیں ہے مگر تو چنتہ مات کر ہم لوگ ان کو مار دیں گے ارے میں یہاں پر تو ایک روک کے اندر دو دو ہائیڈ رہا ہے چاپیا تو نے میکہ گروپ کی آرمی تو دیکھ لی ہے مگر ابھی میں تجھے یہاں پر اپنی آرمی دکھانے والا ہوں ارے میں آپ کے پاس بھی آرمی ہے کہ یار چاپیا تو ابھی دیکھتا جا میں یہاں پر کرتا کیا ہوں میرا سامان تو یہاں گائز یہاں پر آ چکے ہیں ابھی ہم لوگوں نے میسٹر ایکس کو بچانا ہے ارے ہم نے اپنا ڈینسور تو دکھاؤ ٹھیک ہے سینچن پھر یہ دیکھ ارے میں یہاں ڈینسور تو بہت خطناک ہے چاپیا یہ میری آرمی کا ٹی ریکس ہے آمیدہ مگر یہ والا بلیک مونسٹر بہت خطناک ہے چاپیا میرے والا ڈینسور اس سے زیادہ خطناک ہے تو بلکو بھی چنتہ مت کر ارے میں وہ تو ٹھیک ہے مگر ساتھ میں اور آرمی بھی تو ہے چاپیا لگتا ہے کہ یہ میری آرمی کی پاورز کا پتہ نہیں ہے میرے پاس بہت زیادہ اوپی یونٹس ہے ارے میں وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ کس طرح کا ٹائگر ہے چاپیا یہ میری آرمی کا وائٹ ٹائگر ہے ارے میں مگر یہ والا ٹائگر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تو یا چاپ تنے کبھی یہ والا ٹائگر دیکھا ہے کیا ارے میں یہ تو سچ مجھ کا ٹائگر ہے آرے یا چاپ یہ سچ مجھ کا میرا ٹائگر ہے تم لوگ یہاں پہ دیکھو کہ نارمل ٹائگر ہی ہوتا ہے مگر میرے والا ٹائگر تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ کتنا زیادہ اوپی ہے ارے یا ہمیں اس کے سابنے بھی ٹائگر کھڑا کرو یہ دیکھ سنچن یہ نورمل ٹائگر ہے جس کی آپ لوگ آنکھی بھی دیکھ رہے ہو کہ آگائے زیالہ کلرکی ہیں مگر یہ والا میرا وائٹ ٹائگر ہے جس کی آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ آگائے بلو کلرکی آنکھیں ہیں ارے میں آپ کا ٹائگر تو بہت خطنک ہے ابھی یا چوب بس تم لوگ یہاں پہ دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیا ہوں ارے میں ہم لوگ کو ٹائگر ایس کو اپگریٹ کرنا ہوگا ہاں یا چوب مجھے اپنے ٹائگر ایس کو اپگریٹ کرنا ہے اور میں اس کو بہت ہی زیادہ اپگریٹ کرنے والا ہوں ارے یا ہم لگتا ہے کہ مسٹر ایکس آج یہاں پہ پکا بچے گا ہاں یا سنچن دیکھ مسٹر ایکس ہم لوگ کا دوست ہے بہت عرصے بعد ہم لوگ کو اس کی لوکیشن پتا چلی ہے مسٹر ایکس کو تو ہم لوگ کو بچانا ہوگا ارے میں کیا اوپی ڈیزائن ہے یا ہاں یا چوب دیکھ یہاں پہ already red کل کے cuts لگے میں ان کی اوپر میں نے یہاں پہ blades کو لگا دی ہے مگر اتنا یار گائز یہاں پہ پھر بھی کافی نہیں رہے گا مجھے تھوڑے سے blades کو یہاں پہ بھی لگانا ہوگا مسٹر ایکس کے dance اور کے اوپر bones pack لگے ہوئے ہیں مگر ہاں گائز ہم لوگ اپنے dance اور کے اوپر blades کو لگائیں گے کیونکہ blade spawns pack سے زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں ارے یا مگر اگر ہم لوگ ہار گئے تو میکہ گروپ کا گارڈ مسٹر ایکس کو مار دے گا سنچن تجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ ہاریں گے ارے نہیں ہاں میں ہم لوگ تھی یہاں پہ پکا جیتیں گے آرے یا سنچن ہم لوگ یہاں پہ پکا جیتنے والے ہیں میکہ گروپ کے منسٹر سے زیادہ سٹرونگ ہوگا ہم لوگ کا ڈینسور ارے میں دکھنے میں تو خطناک لگ رہے ہیں چاپیاں اس کے پاس پاورز بھی کافی زیادہ ہونے والی ہیں ویپن ٹو بھی یا گائز میں لگانا چاہتا ہوں مگر میرا دل نہیں کر رہا ارے میں واقعی میں میکہ گروپ کے کسی بھی جنوٹ کے اوپر ویپن ٹو نہیں لگا تو یا چاپیاں ہم لوگ بھی ویپن ٹو نہیں لگائیں گے ارے میں وہ تو ٹھیک ہے مگر یہاں ڈینسور میرا فیورٹ ہے چاپیاں یہاں ڈینسور میرا بھی فیورٹ ہے مگر میں سوچوں کہ ٹائگرز کو اپگریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آئی گائز یہاں لیڈی کافی زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں میرا یہ ایک ٹائگر بیس نورمال ٹائگرز کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے ارے میں اتنا خطناک ہے کیار آرے یا چاپ یہ کافی زیادہ خطناک ہے ابھی بس تم لوگ دیکھنا کہ یہ کتنا زیادہ اوپی فائٹ کرتے ہیں لگتا ہے کہ آئی گائز اتنے ویپنز یہاں پہ کافی رہیں گے آرے میں واقعی میں اتنا کافی سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی گائز ابھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹر کو سٹارٹ کرنے والے ہیں آئی ہوپ کہ میس ٹائکس یہاں پہ پکا بچے گا آرے بچے گا پکا بچے گا ہم لوگ کے ٹائگرز بہت خطناک ہے آرے یا چاپ بس ابھی تم لوگ یہاں پہ دیکھتے جاؤ آرے یا ہم نے ہائیڈرہ تو مر گیا سنچن دیکھا میرے ٹائگرز کا کمال ابھی تو آئی گائز یہاں پہ شروعات ہے اور مجھے پکا پتے کہ آئی گائز مجھے ویپنز اٹھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں آرے میں واقعی ہوں مگر یہاں ہائیڈر بھی بہت خطناک ہے تو بالکل بھی چنتا مت کا چاپ یہاں میرا ٹائگرز بہت زیادہ اوپی ایس کے ساتھ میں دو ٹائگرز بھی ہیں ہارنے کا تو آئی گائز یہاں پہ چانس ہوگا نہیں ہم لوگ کا ٹائگرز یہاں پہ نون سٹوپ آگے کی طرف جائے گا اور سیدھا جا کے مسٹر ایکس کو بچائے گا آرے میں وہ تو ٹھیک ہے مگر مجھے تو بلیک مانسٹر کو دیکھ کے بہت ڈر لگ رہے ہیں نہیں نہیں چاپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ آئی گائز یہاں ٹائگرز بھی کتنے زیادہ اوپی ہیں تینوں سوروز بھی یہاں پہ مر گیا ابھی یہاں پہ اس ٹی کو سوروز کی مرنے کی باری ہے آرے میں اگر ہم لوگ کا یہاں ٹی ریس مر گیا تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے تو پھر یاد چاپ میں اپنے ویپنز کو لے کر آنگا مگر مجھے لگتا نہیں کہ آگایز مجھے اپنے ویپنز کو لے کر آنے کی یہاں پہ ضرورت ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ میرے ٹی ریس کی سپیڈ کا آف ہی زیادہ تیز ہے آرے میں واقعی میں ہم لوگ کی ٹائگر بھی تو بہت اوپی ہیں دیکھتے ہیں کہ گورگن یہاں پہ کیا کرتا ہے آرے میں گورگن کو پہ ہم لوگ کی ٹی ریکس نے مار دیا سنچن ہم لوگ کا ٹی ریکس ہے ہی کافی زیادہ اوپی ابھی یہاں پہ دوسرے گورگن کی مرنے کی باری ہے اور یہ بھی یار گائز یہاں پہ مر چکا ہے مجھے آیا گائز بس ری پور سے بلیک مانسٹر کا انتظار ہے آرے میں سلومو میں دکھاؤ ہم لوگ کا ٹی ریکس ان کو ایک دفع چک مارتا ہے اور یہ والی آرمی مر جاتی ہے آرے میں وہ تو ٹی چکے مگر ٹی ریکس یہاں پہ بریک کیوں مار رہا ہے جو ابھی آپ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا آرے میں اس کو ہم لوگ کو آگے بھگا نا ہوگا بھاگ رہا چاپ ہم لوگ کا ٹی ریکس بھی یہاں پہ بھاگ رہا ہے مگر ہم لوگ کی ٹی گر آپ لوگ دیکھ رہو گیا کتنے زیادہ اوپی ہیں ارے ہمیں ہم لوگ کی ٹی گر کو تیر لگ گیا کوئی بات ہے سنچن یہوارے تیرین ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں کریں گے ابھی کراس بو اینکو کے مرنے کی باری اور یہ بھی مر گئی سوسائیڈ سو یار گائز یہاں پہ آکے پھٹ جائے گی مگر آپ لوگ دیکھ رہو کہ یہ تو وہاں پہ نکل گئی کوئی بات نہیں ہے گائز ہم لوگ کے ٹائگر ابھی بھی کافی زیادہ ہوپی فائٹ کر رہے ہیں کمانڈو اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا مگر ہے گائز کمانڈو بھی یہاں پہ مر گیا راکی کو بھی یہاں پہ بڑنا ہوگا ابھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ویرن یہاں پہ کیا کرتا ہے ارے میں ویرن بہت خطرنا کے چھو پیار واکی میں ویرن تو ہوا میں اوڑ رہا ہے اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہے گائز یہ تو ٹی ریکس کے پاس جا رہا ہے ارے میں ٹی ریکس اس کو مار تو دیکھا نا مارے گا چھوپ ہنڈر پرسنٹ مارے گا ہم لوگ کے ٹائگر یہاں پہ ویرن کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ہے گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ویرن یہاں پہ پہ پھس چکا اور ہم لوگ کے ٹی ریکس نے اس کو بھی مار دیا ہم لوگ کی آرمی ہے گائز کافی زیادہ اوپی جا رہی ابھی تک تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ پکا جیتیں گے ارے میں جیتنا پڑے گا ہم لوگ کو مسٹر ایکس کو بچانا یا مگر اچھوپ جیواری سلوپ کافی زیادہ خطرنا کے ہم لوگ کا ٹی ریکس پکا کلیئے کرے گا کرپٹو برو یا گائز بہت زیادہ گول گول گھوم رہا ہے اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ارے آہا میں لگتا ہے کہ ہم لوگ کے ٹی ریکس مر گیا ایسے کیسے مر گیا سنچن بلیک مانسٹر کو مار کے مرے گا یہ ہم لوگ جیت کے بہت زیادہ قریب ہیں گائز ہم لوگ کو یہاں پہ جیتنا ہوگا ارے میں جیتیں گے ہم لوگ پکا جیتیں گے ہم لوگ کی آرمی بہت زیادہ اوپی ہے بہت زیادہ اوپی ہے ہم لوگ کا یونٹ بہت زیادہ اوپی ہے ارے میں جیوہ ٹی ریکس میرا فیورٹ ہے ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آگائز جی والے یونٹس یہاں پہ کیا کرتے ہیں مگر نہیں آگائز ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ سب کے سب یہاں پہ مرتے جائیں گے ابھی ہم لوگ کا ٹی ریکس آگائز مانسٹر کے پاس جا رہا ہے ارے یا ہم لوگ کا ٹی ریکس نے یہاں پہ رک گیا سنچن یہ رک کیوں گیا یہاں پر ارے یا ہمیں لگتا ہے کہ اس کو ڈر لگ رہے میں نہیں سنچن اس کو ڈر نہیں لگ رہے یہ یہاں پہ سیچویشن کو دیکھ رہے ارے بہت خطناک ہے یار جو پہ دیکھ سارے کی سارے آرمی کو پیل دیا اس نے اور ابھی آپ لوگ دیکھ رہو کہ آگائز یہاں پہ ہم لوگ کی آرمی کا ٹی ریکس کھڑا گیا اور سامنے آپ لوگ دیکھ رہو کہ آگائز یہ کیا ہوا ارے یا ہم لوگ کے ایک ٹی گر یہاں پہ مر گیا یہ کیسے مر گیا سنچن ارے یا ہم نے پتہ نہیں یہاں ٹی گر یہاں پہ کیسے مر گیا مگر یہ تو نیچے تھا نا ارے آمی ٹی یہ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں میسٹریکس دونوں کے دونوں ڈیا سوز یہاں پہ رکھ چکے ہیں ارے آمی ٹی تمہارے پر اتنے خطناک ڈیا سوز کیسے آئے تمہارا ایک ٹی گر یہاں پہ مر چکا ہے میں بچ تو جاؤں گا نا بچوں کے میسٹریکس تم پکا بچو گے مگر اگر مجھے ابھی تک وشواس نہیں آ رہا کہ ہم لوگ کا یہاں ٹی گر کیسے مر گیا اور ہم لوگ کا یہ والا مانسٹر ٹی ایکس یہاں پہ کیوں کھوڑا رہا ہے ارے میں پتہ نہیں یہاں پہ کیا کر رہا ہے ابھی آگے جا کے مانسٹر کو مارو سامنے والا مانسٹر بہت خطناک ہے مجھے اس کو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے ابھی دیکھو ابھی ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈرنا نہیں ہے کالے والے مانسٹر کو مار کے ہم لوگوں نے میسٹر ایکس کو بچانا ہے لیکن اگر میں مر گیا تو ایسے کیسے مر جاؤ گے تم ہامیٹی آرمی کے بہت زیادہ خطناک ٹی ایکس ہو تمہیں جیتنا ہوگا ایک منٹ رکھو میں پہلے دیکھ لوں کہ اس کے پاس پاورز کتنی ہیں ہاں جلدی دیکھو ارے میں یہ کیا ہو رہا ہے چوپیا اس والے مانسٹر کو دیکھ کے ہم لوگ کا ٹی ایکس ڈر گیا ہے ساتھ میں جیوالا اسپی ایسورس ہے اور یہاں پہ یہ دو ڈی ایسورس بھی ہیں ہم لوگ کے ٹائگر کو بھی ان لوگوں نے مار دیا ارے میں لیکھتا ہے کہ جیوالی آرمی بہت خطناک یار چوپیا جیوالی لاسٹ ہوگا ہے یہاں پر ہم لوگ کو اس کو بھی کلیر کرنا ہوگا امدہ وہ تو ٹھیک ہے مگر ہم لوگ کا ٹی ایک ساگے نہیں جا رہا نیار جائے گا چوپیا پکا جائے گا تم جیت کے بہت زیادہ قریب ہو تم نے نیچے ساری کی ساری آرمی کو مار دیا اور ابھی تم یہاں پہ انڈ پہ پہنچ گئے ہو سامنے صرف اور صرف چار ڈی ایسورس ہیں تمہیں ان کو مارنا ہوگا ہاں ان کو میں پکا ماروں گا مگر ایک منٹ رکو مجھے دیکھنا ہوگا کہ میں ان لوگ کے اوپر اٹیک کیسے کروں گا بہت جلدی کرو مسٹر ایس کو نہیں تو یہ لوگ کھا جائیں گے میں پہلے اپنے دشمن کی پاورز کو دیکھتا ہوں اس کے بعد ان لوگ کے اوپر اٹیک کرتا ہو تم فکر مت کرو ہم لوگ جیت جائیں گے اب یار گائز یہ بول تو رہا ہے کہ ہم لوگ جیت جائیں گے مگر پتہ نہیں کیوں یہاں پہ رک گیا ہے ہم لوگ کا ایک ٹائگر پتہ نہیں کیسے مر گیا مجھے تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مجھے یہ نظر نہیں آیا گائز بیچ میں پتہ نہیں کیسے پہنچ گیا یہ ہم نہ کوئی بات نہیں ہم لوگ کے ٹی ریکس اس کا بدلے گا یار ایک سکینڈ ہے گائز میں ابھی اس کو موٹیویٹ کرتا ہوں ٹی ریکس میری بات سنو تمہارے ساتھ میں نے دو ٹائگرز کو بھی کھڑا کیا تھا جو کہ تمہارے ساتھ ساتھ فائٹ کرتے ہوئے نیچے سے اوپر تک آئے ہیں ان میں سے ایک ٹائگر کو اس والی آرمی نے مار دیا ہے جس آرمی نے نیچے سے لے کے اوپر تک تمہارا ساتھ دیا سارے کے سارے یونٹس کو مارا تمہارے اسی ساتھی کو انوائر ڈائنسوس نے مار دیا ہے تمہیں بدلہ لینا ہوگا بدلہ لینا ہوگا ہاں ٹی ریکس تمہیں بدلہ لینا ہوگا مجھے بدلہ لینا ہوگا ہاں ٹی ریکس تمہیں بدلہ لینا ہوگا سامنے والے بلیک مانسٹر کو تمہیں مار رہے ہیں بلیک مانسٹر کو مار کے بدلہ لوں گا ٹی ریکس ابھی ٹائم آ چکا ہے تمہیں آگے بڑھنا ہوگا میں بھاگ کے جا کے بدلہ لوں گا ہاں ٹی ریکس ختم کر دو ان کو نہیں چھوڑوں گا میں ان کو بدلہ لوں گا ارے یا ہاں میں ہم لوگ کے ڈیمر ٹریکس تو بھاگ رہے بدلہ لوں گا میں بدلہ چاہیے مجھے ہاں ٹریکس تمہیں جیتنا ہوگا ارے میں ٹریکس جیت تو جائے کا نیار چاپ یار یہ پکا جیتے گا آپ لوگ دیکھ رہو کہ آگا اسے سیدھا منسٹر کے پاس جا رہے ہیں ارے میں ہے تو بہت خطرناک یار نہیں چھوڑے گا چاپ یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا ارے یا ہم نے ہم کے جیوالا بلیک مانسٹر بہت زیادہ خطرناک ہے سنچین یہ بھی نہیں بچے گا ارے یا ہم نے اب دیکھو نا کہ یہ بلیک مانسٹر سائز میں کتنا زیادہ بڑ ہے مگر سنچین تو چنٹا مت کے ہم لوگ کے ڈیرنسو بھی بہت زیادہ اوپی ہے ارے میں بہت زیادہ خطرناک بیٹل ہو رہا ہے ہاں نہیں چاپ ہم لوگ کے ٹریکس کو یہاں پہ جیتنا ہوگا ارے یا ہم نے ہم کے بلیک مانسٹر سائز میں بہت بڑا ہے اور یا ہمیں ہم لوگ کا ٹریکس بہت چھوٹا ہے نہیں رہی سنچین ہم لوگ کے ٹریکس کو یہاں پہ جیتنا ہوگا ارے میں بہت تو ٹھیک ہے مگر یہ بچارہ سائز میں بہت چھوٹا ہے چوپ یا تو اس والے بلیک مانسٹر کا سائز دیکھ ہم لوگ کا ٹریکس سائز میں چھوٹا پڑ گیا ہے ارے میں کوئی بات یہ پکا جیتے گا ہم لوگ کا ٹائگر کہاں پر ہے ارے میں ٹائگر یہاں پہ کھڑا بہا ہے سنچین جلدی سے ہم لوگ کے ٹائگر کو بھی یہاں پر لکھرا اچھا ٹھیک ہے آمید بھے میں ٹائگر کو بتا دیئے ہم لوگ کا ٹائگر بھی آگا ہے بس یہاں پہ پہ پہنچتا ہی ہوگا تب تک ہم لوگ کے اس وائے ٹریکس کو سروائیو کرنا ہے ارے میں ٹریکس پکا سروائیو کرے گا اس کا ساتھ ہی ٹائگر بھی آنے والا چوپ یار وہ دو دیکھ ارے میں کیا دیکھوں یار ہم لوگ کا ٹائگر آگیا چوپ ارے میں ابھی آپ دیکھنا کہ کتنا مزا ہے کہ ہم لوگ پکا جیدیں گے اس کو یار گائے تیری بھی لگاوا ہے مگر یہ پھر بھی give up نہیں کرے گا ہم لوگ کا ٹائگر بھی یہاں پر آ چکے ہیں مانسٹر ابھی یہاں پہ نہیں بچے گا ارے آہا میں ہم لوگ کی ٹریکس نے مانسٹر کو مار دیا ابھی جار گائز یہاں پہ ان والا ڈائنس اس کے مرنے کی باری ہے اور ہم لوگ کی ٹائگر نے ان والا ڈائنس اس کو بھی مار دیا ارے میں کیا اوپی ٹریکس ہے یار اتنے بڑے مانسٹر کو یار گائز ہم لوگ کی آرمی کے اس والے ٹریکس نے مار دیا ہامیٹی میں نے بدلہ لے لیا شاباز ٹریکس تم نے بدلہ لے لیا ہے مجھے میسٹر ایکس سے بات کرنی ہوگی ارے ہامیٹی کیا ہوا میسٹر ایکس تم بچ چکی ہو ہامیٹی کیا سچ میں ہاں ہاں میسٹر ایکس تمہیں ہم لوگ نے بچا لیا ہے ارے ہامیٹی تم کتنے زیادہ اوپی ہو بہت زیادہ پیسے دوں گا سو کروڑ روپے دوں گا سو کروڑ روپے ابے نئی نئی پیسے نہیں چاہیے ہوں مجھے ہامیٹی میرے پاس گوڑ ٹائنسورز ہے میں تمہیں تین گوڑ ٹائنسورز گفت کروں گا اس کے بعد ہم لوگ میکہ کروپ کو چھوڑیں گے نہیں میسٹر ایکس ہم لوگ میکہ کروپ کو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے مگر فانیلی میسٹر ایکس تم یہاں پہ بچ چکے ہو اور یہ سارا کا سارا تینکیو تمہیں اے آر بیس کے گوڑ کو کرنا ہے کیونکہ اس نے مجھے تمہاری لوکیشن بتائی اور پھر میں نے تمہیں یہاں پہ آکے بچا لیا اچھا ٹھیک ہے ہم میٹی اے آر بیس کے گوڑ کو میں بہت زیادہ پیسے دوں گا تو یا گائز فانیلی ہم لوگ کا میسٹر ایکس یہاں پہ سیو ہو چکے کافی زیادہ مشکل دیتران تھا اگر آپ لوگ کو یہوالا گیمپلے اوپی لگاؤ تو یا گائز ویڈیو کو لائک آئے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ سے ملتے ہوئے ایک اور گیمپلے کے اندر till then take care and bye bye موسیقی